بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے بچوں کی احال خیریتیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گئے تو اسلامیات کی جماع ششم کی کتاب جس کا ہم سبق پڑھ رہے تھے نماز ٹھیک ہے اور یہ صفحہ نمبر تھا اٹھارہ اور اس کی ہم نے ریڈنگ مکمل کی تھی پڑھائی مکمل کی تھی اور صفحہ نمبر بیس سے ہم نے اس کا پہلا سوال بھی کیا تھا کہ قرآن و عدیس کے روشین میں نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کریں آگے سوال نمبر دو اور تین ہم کرنے جا رہے ہیں نمبر دو یہ ہے کہ فرائز نماز کو تفصیل سے بیان کیجئے فرائز نماز یعنی نماز کے فرائز جو نماز کے اندر چیزیں فرض ہیں ان کو آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے یہ ہے فرائز نماز صفحہ نمبر انیس کو پر نماز کے فرائز کو ارکانی نماز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا فرائز نماز ہی ہے تکبیر تحریمہ بھی ہے قرآن بھی ہے رکوع بھی ہے آگے سجود بھی ہے اور قعدہ اخیرہ اور تشہد بھی ہے تو یہ آپ نے پورا پیرا کرنا ہے یہ کافی لمبا ہو جائے گا آپ کے لئے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے یہ بہت چمزنے والے چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا نماز میں ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ آپ سجدہ صاحب بھی کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ حرف بارح اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ نماز کی اندر کی جانے والی غلطیوں سے محفوظ رہیں اور آپ کی نماز جو ہے وہ کامل و اکمل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کی نیزت کے مطابق قبول فرمائے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہاں سے آپ کا سوال نمبر دو کا جو ہے وہ جواب شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے مکمل لکھنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سلام پھیر دیتے ہیں ٹھیک ہے سلام پھیر دیتے ہیں تاکہ یہ قادہ آخیرہ ہے ٹھیک ہے تشہود بھی ہے اور قادہ آخیرہ بھی یہاں تک آپ نے اس کو پورا جو ہے وہ آپ نے لکھنا بھی ہے اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور بہت آسان سا ہے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لمباب کو لگ رہنا اتنا یہ مشکل نہیں ہے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے آگے سوال نمبر تین ہے کہ نماز کے کوئی سے پانچ فوائد لکھیے نماز کے کوئی سے پانچ فوائد لکھیے تو فائدہ کی جمعہ فوائد ہوتا ہے ٹھیک ہے فائدہ کی جمعہ کیا ہوتا ہے فوائد تو اس کا انصر آپ کے صفحہ نمبر بیس کو پر موجود ہے تو یہاں پہ نماز کے فوائد نمبر شروع سے شروع ہو رہا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہاں تک آپ کر لیں اس کو مکمل ٹھیک ہے اصاف پیدا کرتی ہے تک اصاف پیدا کرتی ہے تک یہ پانچ جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ مکمل ہو جائے گی یہاں سے شروع کریں اس کو نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار اور یہ نمبر پانچ بائی چارے کے اصاف پیدا کرتی ہے تک تو یہاں تک آپ اس کو لکھیں بھی اور اپنی یاد بھی کریں یہ آپ کے سوال نمبر دو اور تین جو ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کو پرچی طرح جو ہے وہ لکھنے بھی ہے اور اس کو آپ نے چی طرح یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ سوالات آگے کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ